ابھی سبسکرائب کریں تحفظ دین میڈیا ایسا زبردست کہ مرنہ علی میندوی رحمت اللہ علی نے تاریخی دعوت و عظیمیت میں لکھا ہے کہ تاتاری کی فوج نے تین دنوں میں اٹھارہ لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تھا تین دنوں میں تو یومیاں کتنے ہوئے چھے لاکھ یومیاں چھے لاکھ روزانہ چھے لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوتا تھا اور تین دنوں میں اٹھارہ لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ تاتاری کی ایک عورت کوئے میں پانی بھرتی ہوتی ہے اور ایک مسلمان گزر رہا ہے جو بچ گیا تو یہ عورت کہتی تھی تم مسلمان ہے وہ کہتا تھا ہاں کہتی تھی رکھے ہی پہ میں ہتھیار لاتی ہوں تجھے زبا کرنی ہے اس کے پاؤں کے پنڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھاگ سکے یہ بزدلی اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی تھی ان کے دلوں میں وہ عورت خنجر لے کر آتی تھی اور اس مسلمان کو پٹخ کے زبا کر دی تھی اور وہی پہ وہ مرتا تھا تو آپ تو آپ کر ایک وقت آیا کہ جب پورا سناٹہ ہی سناٹہ تھا لاشے ہی لاشے تھی مسلمانوں کا نام و نشان بکھر گیا تھا ان کے بڑے سے بڑے لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے اللہ کا نام لینا بھی مشکل تھا اس حال میں حلاقو خان کی شہزادی گھوڑے پہ سوار ہو کر متقبرانہ انداز میں اپنے فوجیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اس کے نگاہ پڑتی ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے مکان کے چھپڑ کے اوٹ میں ایک کمزور سا کوئی اللہ والا سفید باریش چند نوجوانوں کو کچھ سمجھا رہا تھا یہ لڑکی کہتی ہے اپنے فوج سے وہ کون ہے وہ بڑھا کون ہے تو سپائیوں نے کہا بیٹا شہزادی صاحبہ وہ مسلمان معلوم ہوتا ہے سن کر غصہ آیا کہ پکڑ کے لاؤ اس کے اتنی جرت کہ وہ کھڑا ہے یہاں پہ پکڑ کے لائے گیا شہزادی گھوڑے پہ بیٹھی ہے حضرت نیچے کھڑے ہیں شہزادی کی جوتی حضرت کے داڑی مبارک سے ٹکڑا رہی ہے وہ لڑکی کہتی ہے تم مسلمان ہو آپ نے فرمایا ہاں پھر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر ہے بزر نے فرمایا ہاں تم نے صحیح سنا ہے ہمارا یقین اللہ پر ہے کہا پھر سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب اور اللہ جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام حضرت فرماتے ہیں بیٹا تم نے صحیح سنا ہے اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب ہے اور جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام ہے وہ لڑکی جوش میں آکے کہتی ہے پھر مان کیوں نہیں لیتے پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے اتنا کہنا تھا حضرت کے زبان سے چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے نہیں نہیں یہ بات نہیں مانتا میں اتنا ہونے کے بعد بھی اتنا ہونے کے بعد بھی فرماتے ہیں نہیں میں یہ بات نہیں مانتا بیٹا خدا تو آج بھی ہمارے ہی ذات ہے خدا تو آج بھی کس کے ذات ہے خدا تو آج بھی ہمارے ہی ساتھ ہے لڑکی کو جلال آیا کہہ لے کہ کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو خدا تمہارے ساتھ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا اس زمانے میں بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی تھی زمین جائد آدمی جانور موشی جس کے پاس جتنی بکڑیاں جس کے پاس جتنے گھوڑے جس کے پاس جتنے ہونٹ اتنا بڑا آدمی اور یہ لوگ تو بنجارے تھے تاتاری لوگ ایک جدہ رکتے کہا تھے خانہ بدوش قوم تھی یہ ان کے پاس جانوری جانور پکڑی آئی پکڑے تو اس زمانے میں جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لئے شکاری کتے رکھے جاتے تھے اس زمانے میں خطرناک کتے رکھے جاتے تھے جو جانوروں کو کنٹرول کرے جانور بھاگ نہ جائے جانور کو کوئی اچک نہ لے تو جروہہ تو دور نہیں سکتا چاروں طرف دس ہزار جانور کو کنٹرول کرنے کے لئے تو دس شکاری کتوں کو چھوڑا جاتا تھا وہ بھوک کے ٹاٹ کے ٹپٹ کے جانوروں کو اپنی سرحدوں میں واپس لے آئے کرتے تھے حضرت نے ارشاد فرمایا جب یہ لڑکی پوچھنے لگی کہ خدا تمہارے ساتھ کیسے ہے حبے سمجھاؤ حضرت نے فرمایا بیٹا تمہارے پاس مویشی ہیں تو لڑکی مسکرائی ہسنے لگی کہ کیسے دیوانے پن کا سوال کرتے ہو ہمارے پاس مویشی نہ ہو ایسا ہو سکتے ہمارے پاس تو لاکھ و لاکھ مویشی ہیں حضرت نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ بتاؤ تمہارے چروہے جب مویشی کو لے کر جنگل جاتے ہیں تو ساتھ میں شکاری کتے کو بھیجتی ہو کی نہیں تو عام بات تھی کہہ لگے بلکل بھیجتی ہو ہمارے پاس تو بہترین تربیہ تیافتہ شکاری کتے ہیں ایک بار بھونکے تو دس ہزار بکڑیاں نیچے پیچھے کی طرف آ جائے کہہ کہ ان کتوں کو کیوں بھیجتی ہو کہہ اس لئے بھیجتی ہوں تاکہ ہماری بکڑیاں سرحد عبور کر کر ویشی جانوروں کے پہلے نہ پڑ جائیں ہمارے جانور کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں مالک مالک کی طرف رہیں چروائے کی باتیں سنتی رہیں اور ہمارے جانور ہمارے پاس رہیں ہمارے ہاتھوں سے بچھر نہ جائیں حضرت نے فرما بس بیٹا بس جواب مل گیا آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنی حیثت بھولا دی ہے اپنی ذمہ داریہ بھولا دی ہے اپنے کرتبوں کو بھولا دیا ہے جہاں تاہم مو مارنے لگے ہیں موبائل پہ جانے لگے ہیں دوسروں کی نقالی کرنے لگے ہیں آج ہمارے سر کے بال یہودیوں کے بال کی طرح ہو گئے ہمارے نوجوان پھٹی ہوئی جنس پہننے لگی ہیں اور ہم اسلامی سرحت سے باہر چلے گئے ہیں اس لیے خدا نے ہمیں قابو میں کرنے کے لیے کچھ شکاری کتوں کو چھوڑا ہے